ایک بہت بڑی خبر دراصل اس فلم میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں والی ووڈ کے دگہ جبھی نہیں تھا سیف علی خان دیمپل کبادیا ہے اس میں آپ سوچ سکتے ہیں دیمپل کبادیا کو لے کر بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور تگمانشو دھولیا اور سنیل گروور سٹارر یہ سیریز ہے تانڈو جس کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے فلم کے ٹریلر میں سیف کا انداز دیکھنے لائک ہے سیریز کے نردیشک علی عباس جفر اور نرماتا ہیمانشو کشن مہرا اور علی عباس جفر ہے تانڈو ایک دلچسپ راجنیتک ڈراما ویب سیریز ہے علی عباس جفر تانڈو کے ساتھ اپنا ڈیجیٹل ڈیبیو بھی کر رہے ہیں تگمانشو اور کشن مہرا علی عباس جفر دوارہ نرمت اس نو بھاک کی شرنکلا میں شرش کلاکاروں کی کاسٹ میں شامل ہوں گے سیف علی خان ڈمپل کبھاڑیا سنیل گروور اور تگمانسو دھولیا بہت ہی بہترین انداز میں نظر آنے والے ہیں اور یہ فلم بہت ہی اچھی ہے دنیا کے سب سے بڑے لوکتان ترکیر راج دھانی شہر میں سینٹ میں یہ تانڈو درشکوں کو ستہ کے بند عراجتک کی جو گلیا ہے وہاں لے جانے کی بات کہی جا رہی ہے اور جوڑتور اور پہلیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے رہت سے کوئی بھی اجاگر کٹنے کی یہ پوری کہانی ہے ڈمپل کبھاڑیا کو لے کر یہ فلم بنائے گئے یہ فلم اپنے آپ میں بہت بڑی فلم ہے سوچ لیجئے ڈمپل کبھاڑیا بہت دینوں سے گھر میں تھی اور اپنے گھر میں انجوائے کر رہی تھی لیکن اب وہ اس فلم سے ایک بار پھر واپسی کر چکی اور بہت ہی خوبصورت انداز ان کا وہی ڈمپل جو اپنے جمانے میں ایسی ایک فریس مانی جاتی تھی جنہوں نے بولڈنس کی ساری حدے پار کر دی تھی اور سوچ لیجئے تک مانسو دولیا ہے اس میں تو وہ فلم واقعی میں اچھی ہوگی اور ایسے میں نباب سہاک کی جو رول ہے وہ تو کمال کے ہیں جب نیتا بن کر سامنے آئے تھے بیبو کے تو بیبو کے ہوش اڑ گئے تھے ان کے پتی سیف علی خان کیونکہ سیف علی خان جو ہے اس میں راجنیتی کی وہ تمام اتاو چڑھاو دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے راجنیتی گلیاروں میں جو بھی خیل چلتا ہے راجنیتی گلیارے میں جس طریقے سے توڑ مرور اور جوڑ توڑ کی سرکار بنتی ہے یہ سب کچھ دکھانے کی کوشش اس فلم میں کیل گئی ہے ویسے اس فلم کا جسا نام ہے نتانڈو بلکل ویسے ہی یہ فلم بن کر تیار ہوئی ہے اور یہ فلم دو سو دیشوں میں ایک ساتھ دکھائی جائے گی یہ اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے تو پہلے ایک فلم آئیتی پرکاش چھا کی راجنیتی وہ آپ نے دیکھی لیکن راجنیتی سے ہٹ کر بھی راجنیتی گلیاروں کی وہ سچائی بتاتی یہ فلم ہے جسے دیکھیں گے آپ تو یقین مانی آپ کی ہوش اٹھ جائیں گے آپ نے کبھی بھی اس طریقے کے فلم نہیں دیکھی ہوگی حالانکہ اس کا پریمیر تو ریلیز ہو چکا ہے لیکن یہ فلم بہت ہی جلد آپ کو دکھنے والی ہے یعنی پندرہ جنوری تک یہ فلم ریلیز کر دی جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں بھی ہو دیش دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یہ فلم آپ دیکھ پائیں گے اور بہت ہی برے بینر کے تلے یہ فلم بنائی جا رہی ہے ویسے سیف علی خان بہت جلد پتا بھی بننے والے ہیں دوسرے بچے کی ویسے تو ان کا یہ چوتھا بچہ ہوگا لیکن کرینا کپور دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہیں ان کی دوسری پتنی اور ان کی پہلی پتنی امریدہ راو سے دو بچے ہیں اور جیسے کی سارا علی خان ہے انہوں نے بھی فلمیں میں اپنا ڈیو کر لیا ہے بہت پہلے جس میں سوشان سنگھ راجپوت بھی تھے بدرینات فلم سے انہوں نے شروعات بھی کی تھی اور بھی اس کے پہلے بہت ساری چیزیں کی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا ابراہم وہ بھی اب کچھ سیف کے جو ایسا ہی کرنے والے ہیں اور ان کا لک بھی کچھ سیف کے جیسا ہی ہے بات ان کے بچوں کی نہیں بات ان کے فلم تانڈو کی ہے تو چلیے تانڈو کی ہی بات کر لیتے ہیں یہ تانڈو سچ مچ میں کیا بولی ووڈ میں مچائے گا تانڈو کیا یہ تانڈو پھر سے وہ سارے ریکارڈ توڑے گا جو بولی ووڈ میں ہر بار ٹوٹتا ہے باکس آفسس کا کیا باکس آفسس اس پر یہ تانڈو کمال دکھا پائے گا اس کا جواب تو آپ کو دینا ہے کیونکہ فینس ہی ہوتے ہیں سب سے بڑے ویورس اور فینس ہی فلموں کو ہٹ کر آتے ہیں اور فلوک بھی تو تانڈو کو لے کر کیا ہے خیال آپ کا ویسے دیمپل کا باڑیا کو جب آپ اس فلم میں دیکھیں گے تو آپ کا ایکسپریشن ریلی دیکھنے لائک ہوگا ویل دیمپل تو آگئی واپس اور ایک بار پھر سے انہوں نے فلموں میں کر دیا ہے ابھینے کی شروعات تو ان کی یہ ابھینے آپ کو کیسے لگے ضرور بتائے گا ویسے کچھ ایڈ فلم میں بھی نظر آئی ہے دیمپل لیکن اس فلم میں دیکھنے کے بعد آپ کو یقین مانئے ایسا لگے گا کہ آپ نے پھر سے وہی دیمپل کو پا لیا ہے جو کبھی بہت پہلے دیکھنے کو ملتی تھی تو یہ فلم تانڈو آپ کو کیسے لگے گی یا پھر اس فلم کے بارے میں آپ کا کیا ہے خیال ضرور بتائیے اور پھلحال اس فلم کے جتنے کلاکار ہیں آپ کو کتنے ہیں پسند ڈھیر سارے کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے دیکھتے رہیے بیگس سکرین سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن دبائیے نمازکار